سپریم جوڈیشل کانسل نے بغیر کاروائے کے جج کو ہٹایا اگر تقریر کرنے پر جج کو ہٹایا جایا تو پھر آدھی عدلیہ گھر چلی جائے گی بورڈ آف کنڈکٹ جج کو تقریر کرنے سے نہیں رکھتا قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے کیا آپ نہیں چاہتے سلسامنے آنا چاہیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان توازن خراب نہ ہو شوکت عزیز صدیقی کیس فیصلہ پر چوہ سال تک ادارتی نظیر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سابق جن شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس میرے ماز شوکت صدیقی کے الزامات سچے نہیں تو کیا ہوگا شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں مخالف فریق اسے جھٹلا رہے ہیں کون سچا ہے کون نہیں یہ پتا لگانے کیلئے کیا کرنا ہوگا چیف جسٹس کے استثار سپریم جوڈیشل کانسل کو پہلے انکواری کرانا چاہیے تھی وکیل حامد خان کے دلائل شوکت عزیز صدیقی ریٹارڈ ہو چکے بطور جج بحال نہیں ہو سکتے سپریم جوڈیشل کانسل یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتی خاجہ حارس سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش کا لدم ہوئی تو الزامات درست تصور ہوں گے چیف جسٹس پیس حمید پر تقریر میں کوئی الزام لگایا گیا نا سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کو بے توقیر کیا وکیل خاجہ حارس وکیل کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ریٹائر جوڈیش کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی کا اختیار دینے سے متعلق اہم پیش روف وفاق کی کاروائی کا اختیار ختم کرنے والے آپ کے شہربانو کیس میں اپیل دائر ایٹرنی جنرلش شوکت صدیقی کیس کے ساتھ اپیل بھی سننے کی تجویز دے دی آپ کے شہربانو کیس کا فیصلہ کلدم ہو جائے تو یہ معاملہ کانسل میں جا سکتا ہے جج کو انکوائر کے بعد ہٹایا نہیں جا سکتا یہ بنیادی حق کا معاملہ ہے شوکت صدیقی کیس میں ان کی مراد بحال کرنے کا آرڈر بھی ہو سکتا ہے ایٹرنی جنرل کے دلائل ہم کاروائی کو کیسے آگے بڑھائیں چیف جسٹس کا سوال سپریم کورٹ از خود نوٹس لے وکیل خاجہ حارس کی تجویز اگر ایک ادارے میں کرپشن ہو تو کس جج کو کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس کیسے ستھار اسے اپنے چیف جسٹس کو بتانا چاہیے وکیل خاجہ حارس قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسیملی توڑی ہوت میں آئینی بہران کی وجہ بنے کیونہ قاسم سوری کے خیراف سنگین غلداری کی کاروائی کی جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ حکم امتلا لینے کے بعد مقدمہ سمات کے لیے مقرر نہیں کرنے دیا گیا کیا سپریم کورٹ پر مقدمے کو نہ لگانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا سپریم کورٹ کے اندرونے سسٹم کے ساتھ حیرہ پھیری کی گئی قاسم سوری نے حکم امتلا لے کر پوری اسیملی مددک کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسیملی ختم کیس غیر مؤثر ہو گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزی سا قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یک جا کر دیا تھا وکیل نئی بخاری کے دلائل کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں مقدمات کیسے یک جا کر آ جاتے ہیں معلوم ہے انیس سو بیاسی سے وکیل ہوں مقدمہ کیسے یک جا ہوا اور اتنا عرصہ مکرر کیوں نہ ہوا اپنی انکواری بھی کریں گے چیف جسٹس کے قاسم سوری نہ اہلی کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ نے قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا قاسم سوری کو اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی جواب طلب کر لیا سمات ایک ماہ کے لیے ملکوی انتخاب بات کے حوالے سے قیاس الائیوں سے گریز کیا جائے کچھ لوگ الیکشن کے حوالے سے افواسازی میں مصروف ہیں الیکشن کی کورٹ کے لیے غیر ملکی صحافی اور مبسلین اجازت نامے لے رہے ہیں مرون ممالک کے بہت سے صحافیوں نے پاکستانی ویزے کے لیے درخواستے دی ہیں ابھی تک ہمیں 174 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جپان سے تیرہ اور برطانیہ سے پچیس درخواستے پروسس میں ہیں کینیڈا کے پانچ اراکین پارلیمنٹ نے بھی درخواستے دے دی ہیں پیراسری لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامے دیے جا رہے ہیں غیر ملکیوں اور اپنے شہریوں کو بھرپور سیکیورٹی دیں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس عام انتخابات کی تیاریاں نو لکھا احمد پور شرکیہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ منسپل سٹیڈیم میں جلسہ پندال سچ گیا شہبان شریف عوام اجتماع سے خطاب کریں گے مہنگائے بے روزگاری غروت سے نجات اور پاکستان کی معاشی خوشحاری کے ایجنڈے پر اظہار خیال کریں گے مریم اورنگزیب کا ٹویٹ نون لی کی انتخاب مہم تیز نواز شریف آج ہرکہ اینے ایک سو تیس کا دورہ کریں گے ہرکے کے عوام کارکنوں اور اہدہ دران سے ملاقاتیں کریں گے مسلم نگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز بھی مریم نواز کا اینے ایک سو تیس میں پارٹی دفتر میں خطاب پھر شیڈیول چنیورٹ میں پیپلز پارٹی آج سیاسی پاور شو کرے گی سٹیج تیار پندان میں کرسیاں لگا دی گئیں جورمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کارکنوں سے خطاب کریں گے اور شہریار افریدی کی خیلاف قانون نظر بندی پر ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر کے خیلاف تو ہی نے دالت کیس ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی اور سپریجنڈر اڈیالا جیل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش میرے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا جسٹس بابر سرطار کا ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی سے استفسار ریکارڈ کیپر چھٹی پر تھا اس لیے تاخیر ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر آپ خود ریکارڈ دے آتے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درامت نہ ہو جسٹس بابر سرطار کے ریمارکس دیئے کہ اسلامباد والے بھگت رہے ہیں کیا آپ بھی بھگت نہ چاہتے ہیں یہ سادہ سا کیس ہے رول آف لاؤ کا معاملہ ہے اس کیس کو کسی اور جج کو ٹرانسفر نہیں کر رہے کئی دن تک اس ملک کے شہریوں کو جین میں رکھا گیا ہے آپ دلائل دیں اگر ایم پیو آرڈر ٹھیک ہے تو فیصلہ آ جائے گا وکیل شاہ خاور نے دلائل دیئے کہ پروسیکیوٹر نے جو دستاویز پیش کی وہ ہمیں فراہم نہیں کی گئیں مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان پر بھی کئی قسم کے دباہ ہوتے ہیں ہم اب یہ کہیں کہ پولس آفیسر اور دیگر کسی گریٹ گیم میں مہرے بن جائیں جسٹس بابر ستار سمات کل تک ملتبی پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں شادی پرویس الہی کی درخواست زبانت پر سمات کہ اس کو پروسیکیوٹر جنرل دیکھ رہی ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں ہمیں مزید محلت دی جائے سرکاری وکیل کی صدا عدالت نے کیس کی سمات اکتیس جنوری تک کے لیے ملتبی کر دی آنٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلی پرویس الہی کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے پاک افغان مذاکرات کامیاب تورخم بورڈر کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تورخم بورڈر گزشتہ دس روز سے بند تھا تورخم بورڈر افغان ڈرائیورز پر پاسپورٹ ویزا شرط لاغو کرنے کے سلسلے میں بند کیا گیا تھا سموگ اور خوشک سردی کے باعث نمونیا کیسز میں اضافہ چابس کھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا سے گیارہ بچے جا بہاق صوبے میں نمونیا کے مزید تین سو دس کیسز رپورٹ پنجاب میں نمونیا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 8,450 ہو گئی